صحیح بخاری اور مسلم کے ایک حدیث ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سبی لوگ الحمدللہ جانتے ہیں بات توقل اور بھروسی کی آ رہی ہے اس لئے مثال تمہارے سامنے دے رہا ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں قال کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما آخر قول ابراہیم علیہ السلام آپ یہ جانتے ہیں مگر حدیث سنیے گا آخر قول ابراہیم علیہ السلام آخری لفظ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو نکلا آخری لفظ جب انہیں آگ میں پھیکا گیا جب انہیں آگ میں پھیکا گیا تو آخر قول ابراہیم علیہ السلام حینہ القیہ فی النار حسبی اللہ و نعم الوکیل کیا کہا انہوں نے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا کہا انہوں نے سبحان اللہ کوئی آپریشن میں جا رہا ہے ڈرڈرہ ہوا ہے اسے کپڑے نکال کر دوسرے کپڑے پہنا دیئے گئے ہیں کیا ہوگا معلوم بولو یہ پڑھ لیں یہ پڑھ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے اندر جا پڑھتے ہوئے اندر جا کیا معنی ہے اس کا حسبی اللہ میرے لئے میرا اللہ بس کافی ہے مجھے ڈاکٹروں پہ نہیں اللہ پہ بھروسہ ہے حسبی اللہ میرے لئے اللہ بس ہے و نعم الوکیل اور سب سے بہترین کام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کاموں کو مکمل کرنے والا سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے مشورہ دیجئے اگر میں تو کہوں گا معمولی بچہ اگر اگر اگزام میں بھی بیٹھ رہا ہے اس سے بھی بولو حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھ بیٹھے کوئی بھی پریشانی اسی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے جسے میں نے کہا وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم یہی لفظ یہی جملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حِنَا قَالُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا یہی لفظ اللہ کی رسول نے ریپیٹ کیا جو ابراہیم نے کہا وہی اللہ کی رسول نے بھی کہا یہی حسبی اللہ و نعم الوکیل کب کہا جانتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو کب کہا جانتے ہیں سبحان اللہ عہد کی جنگ ختم ہو گئی ستر شہید مرے پڑے ہیں شہید ہو گئے ہیں کسی کی ناک کاٹ دی گئی ہے کان کاٹ دیے گئے ہیں پیر مشلہ کر دیا گیا ہے حضرت حمزہ کا کر دیا گیا تھا رضی اللہ عنہ ستر شہید شہید ہو گئے ہیں کئی صحابہ اکرام کسی کا ہاتھ ٹوڑ گیا پیر ٹوڑ گیا ہے پٹیاں باندے ہوئے ہیں جنگ ختم ہو گئی صحابہ چلے گئے واپس مدینے کو آگئے تقریباً تین چار کلو میٹر ہے وہ جہاں جنگ ہوئی تھی وہاں سے مدینہ منورہ واپس آگئے کفار جا رہے تھے کسی نے مشورہ دیا کفار کو ان کو اس حالت میں مت چھوڑو واپس جا کر پوری طریقے سے مار دو مسلمانوں کو آلڑی آپ نے آدھا مار دیا ہے ان کو آدھا دم نکال دیا ہے واپس جا کے پورا نکال دو جڑ سے مکا دو پھر پلٹ گئے ہو سبحان اللہ جا رہے تھے واپس پلٹ گئے تین ہزار کے تین ہزار کتنے تین ہزار کے تین ہزار واپس پلٹ گئے پھر واپس مارنے کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے آ کر کہا واپس پلٹ کے آ رہے ہیں دوبارہ جنگ یہی ہے وہ لفظ قرآن مجید کا کہا اننا سا قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا کہا اننا سا قد جمعوا لوگ پھر جمع ہو گئے ہیں اننا سا قد جمعوا لکم دوبارہ واپس آ رہے ہیں اللہ کی رسول کی زبان سے لفظ نکلا حسبن اللہ و نعمل اٹھو پھر چلتے ہیں انشاءاللہ ہمارے لئے اللہ بس ہے ہمارے ہاتھ ٹوٹے ہیں پیر ٹوٹے ہیں مگر ہم جائیں گے ہم جائیں گے مقابلہ کریں گے حسبن اللہ و نعمل وکیل اور ہوا یہ کہ وہ ویسے ہی بھاگ گئے سبحان اللہ ویسے ہی بھاگ گئے یہ اللہ کی رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کی عادت جو میں نے کہی اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں تمہارے سامنے